تیسرے نمبر پر آؤ نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ صرف تقبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا چاہیے ہم حنفی لوگ صرف نیت ماننے کے وقت تقبیر تحریمہ کے وقت ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں اور لوگ رکو میں جانے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں رکو سے اٹھنے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں سجدے میں جانے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں بازے بازے سجدے سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جانے کتی ورزہ وہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں حدیث کی کتابوں میں روایت ویسے بھی ہے روایت ایسے بھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ترمیزی ابو دعوز میں حدیث ہے الا اصلی بکم صلات رسول اللہ میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کر دکھاؤں تو لوگوں نے کہا حضور دکھائیے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھنے کا طریقہ دکھایا تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا سمہ لا یعود پھر اس کے بعد کہیں پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا فرمایا کہ اسی طرح اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث پاک کو لیا بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہی تھے رکو میں جانے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکو سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ہم نے لیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کو انہوں نے لیا یہ مضبوط ہے کہ وہ مضبوط ہے جب حدیث میں دونوں طرح ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کس کو لیا جائے کس کو چھوڑا جائے تم نے اس حدیث کو لیا تو اس حدیث کو چھوڑ دیا اس کو کندم کیا تم کہنے لگے اس میں یہ کیڑا ہے اس میں یہ ہے پڑبوہ رہی ہے یہ خراب ہے ایک ضعیب ہے تو کمزور ہے غلط چھوڑنے کے لیے بہانہ با ایک حدیث کو چھوڑ دیا ہم نے اس حدیث کو نہیں لیا تو ہم کیرہ نہیں نکالتے ہم کہتے ہیں اس کو نہ لینے کی میرے پاس وجہ ہے اس کو لینے کی وجہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ایک طرح کا نہیں ہے بخاری کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رکو میں جانے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکو سے اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے امام بخاری کے استاد حمیدی ہے وہ مسنت حمیدی دوسری جند میں عبداللہ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا نہ رکو میں جانے کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا نہ اٹھتے وقت دیکھا نہ سجدے میں جاتے وقت دیکھا تو عبداللہ ابن عمر کا بیان تو ایک طرح کا ہیئے نہیں ہے کبھی ایسے بولتے ہیں کبھی ایسے بولتے ہیں ان کی حدیث میں استراب ہے اور ایک مشند حمیلی میں ہی صرف روایت ہوتی جب تو صحیح ابن ابو عوانہ میں عبداللہ ابن عمر سے حدیث مر ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے دوبارہ کہیں نہیں اٹھاتے تھے بخاری میں عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے وہ امام مالک کے واسطے سے ہیں امام مالک اپنی کتاب المدولت القبرہ میں لکھتے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا رفیدین کیا مسئیبت ہے اللہ کے نبی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے قال ابن القاسم ان کے شاگرد امام مالک کے ابن قاسم فرماتے ہیں امام مالک فرماتے تھے رفیدین کی روایت ضعیف ہے وہی روایت بخاری نے لیا ہے تو بتاؤ امام مالک اس کو کنڈم کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ نہیں ہم نہیں کنڈم کر رہے ہیں بخاری کی روایت کو ضعیف بول بول رہے ہیں امام مالک بول رہے ہیں وہ روایت ضعیف بھی ہے اس میں استراب بھی ہے مسئنف ابن عبداللہ ابن عمر خود بھی صرف تدویر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے امام تہاوی تہاوی شریف میں لکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر پہلے رکو میں جانے کے وقت اور رکو سے اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا صرف تدویر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے تو بتاؤ جس میں اتنا استراب سنت کا استراب مطن کا استراب کبھی اس طرح بولتے ہیں کبھی اس طرح بولتے ہیں جس گواہ کا بیان دو طرح کا ہو اس کی شہادت مجروح ہو جاتی ہے عبداللہ ابن مسعود کا بیان ایک طرح کا ہے اس کے خلاف کہیں کسی کتاب میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں اختلاف نہیں پھر عبداللہ ابن مسعود اکیلے نہیں ہے عبداللہ ابن عمر کے خلاف تو خود عمر ہے عمر ابن خطار سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صرف تدبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے براہ ابن عاطب کی روایت ہے یہ تیسرے صاحب ہی کہتے ہیں اللہ کے نبی صرف تگویر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے پھر کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے تو پڑے پڑے سینئر صحابہ کا بیان یہ ہے سینئر کون ہے عمر ہے کہ ابن عمر ہے عمر کا بیان یہ ہے عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے حضرت برا ابن حاطب کا بیان ہے اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عقل کے اندوں لینا ہے تو اس حدیث کو لو کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرنے کے لائق یہی حدیث ہے اس میں تو ترہ ترہ کے شبہیں ہیں تم کو اتنا نہیں پوچھاتا عبداللہ ابن عمر حضور کے زمانے میں کئے سال کے تھے؟ عبداللہ ابن عمر جو نقل کر رہے ہیں ان کی عمر نبی کے زمانے میں کتنی تھی؟ وہ بچے تھے عبداللہ ابن مسعود کے اتنی عمر کے تھے؟ عمر فاروق کتنی عمر کے تھے؟ اور ابن عزیب کتنی عمر کے تھے؟ حضور کے زمانے میں اگلی سطھ میں پہلی سپھ میں پدری صحابہ عمر دراز لوگ رہا کرتے تھے بچے تو پچھلی سطھ میں رہا کرتے تھے ابن عمر پچھلی سطھ میں ہیں عبداللہ ابن مسعود اگلی سطھ میں ہیں اگلی سطھ والا امام کی حالت کو صحیح جانے گا کہ پچھلی سطھ والا صحیح جانے گا امام محمد نے کتاب الحجہ میں چہرین کیا کوئی مائی کا لال کسی ایک پتری صحابی سے کسی ایک سینئر صحابی سے رفیدین کی روایت نقل کر دے تو محمد اس کی غلامی کرنے کو تیار ہے بخاری بھی آئے امام محمد کے بعد تو لائق تو کس کی روایت لائے کسی سینئر صحابی کی نہیں لائق بچے کی روایت لے آئے پچھلی سطح میں ابن عمر ہے اگلی سطح میں عبداللہ ابن مرسود ہے امام کیا کر رہا ہے اگلی سطح والا کھیک سے دیکھے گا کہ پچھلی سطح والا ہم نے اگلی سطح والے کے بیان کو لیا تم نے پچھلی سطح والے کا ہم کمزور ہے کہ تم کمزور ہو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا تم نے اس کو چھوڑ دیا ہم نے اس حدیث کو بھی نہیں چھوڑا ہم تو اس کو بھی لے رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا وہ غلط تھوڑے ہی ہے پہلے ہاتھ بار بار نماز میں کئی کئی جگہ اٹھایا جاتا تھا دو رکت کی نماز میں نو جگہ ہاتھ اٹھایا جاتا تھا شروع شروع میں نماز کے احکام میں تدریجاً تبدیلی آئی ہے نو جگہ دو رکت کی نماز میں ہاتھ اٹھا تھا تو تم نے اب اس نو کو چھوڑ کر صرف تین جگہ ہاتھ اٹھایا تکبیر تحریمہ کے وقت رکو میں جانے کے وقت رکو سے اٹھنے کے وقت باقی کا ہے چھوڑ دیا تم نے چھوڑنے کی دلیل ہمی کو صرف دینی ہے تم کو بھی دینی ہے نو میں سے تین لیا چھوڑ تم نے چھوڑ دیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ چھوڑ منسوخ ہو گیا تھا ہم کہتے ہیں چشمہ لگا کے دیکھو چھوڑ ہی منسوخ نہیں ہوا تھا بلکہ آٹھ منسوخ ہو چکا تھا کم ہوا ہے زیادہ تھا پہلے پھر رفیدین کم ہوا رہا کم ہونے کی دلیل دلیل تو موجود ہے صحیح مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لو جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز نماز ہم لوگ پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی حجرے سے نکل کر آئے ہم لوگ بار بار رفیدین کر رہے تھے سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم رافی ایہیدیکم کان نہا ازلاب و خیرین شمشن اس کو نو فی السلا کیا بات ہے کہ تم کو بار بار ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بھٹکے ہوئے گوڑے پوچھ اٹھایا کرتے ہیں اس کو نو فی السلا نماز میں سکون سے رہا کرو تکہ یہ جلا کہ اللہ کے نبی نے بعد میں اس کو منصوب کر دیا تھا ہم کب کہتے ہیں کہ وہ حدیث نہیں ہے ہم کب کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن ہر صحیح حدیث اخیر تک باتی رہا اس پر عمل جب تک اخیر تک ثابت نہ ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے مسئلک پر ہم کہتے ہیں نو سے آگر ایک پر تکا آیا سمجھ نہیں آیا اور بھی سمجھاتا آپ کو لیکن انشاءاللہ اتنا کافی ہے آپ کے پاس حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی نہیں بلکہ عبداللہ ابن عمر کی بھی ہے کیونکہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل بھی ہنفی طریقے پر ہے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے